بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چمچ نمک آدھا چمچ دڑا مرچ آدھا چمچ زیرا کھوڑی سی خلطی اس کو ہم لدھا سے کر دیں یہ ٹوپاٹروں کی پیسٹ ہے اس کو ہم نے فریز کیا ہوگا ہے وہ استعمال کریں گے اور اڑھا کلسن اور انڈے ہمارے جو ہیں وہ بائل ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم چھلی ڈال لیں گے ایک چمچ بھار کر ہمارا درم ہو چکا ہے اب ہم چھلی ڈالیں گے پیاس اور اس کو ہم کریں گے پیاس ہر ہلکے سے براون ہونا شروع ہو گئے اب ہم اس کے لسلت رکھ ڈال دیں گے تاکہ وہ بھی ساتھ اس کے براون ہو جائے پیاز اور اڑھا نسل ہمارا گولڈن ہو چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے بچوں کو نہیں ڈالیں گے ٹامٹر جو پیس ہم نے پیش کی ہوئی ہے یہ اس کی ہے کہ جلدی بہت ہی ہے جلدی پانجاپ پکیں ورگ کے ساتھ کور کر دیتے ہیں اب اس کے مسالے ڈال دکھتے ہیں ہلکا سا پانی ڈال دکھتے ہیں اور اس کو تھوڑی در کیلئے کور کر دیتے ہیں اور مسالہ تھوڑا سا مرچے وگر اپاک جائے دیکھیں ہمارا مسالہ اپنا اچھا تیار ہو چکا اور اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اب ساتھ اس میں ہم جو آلو کٹنگ دیئے ہوئے ہیں اس طرح سے وہ ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے پانی ہم اتنے ڈالیں گے یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے بڑے چھے گال چکے ہیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے دھنیا اور ہم اس کو بری بری کرتے ہیں اس میں ہمیں ڈال دیں گے اور ساتھ میں اس کے انڈر انڈیس میں ڈاو دیں گے لیدہ سے بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کو رکھا دیں گے آلو انڈوں کے شوربہ مارا بن پر ہیڈی ہو چکے ہیں یہ سردیوں میں بہت ہی مزے کا لگتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی